بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پہ ایک پاو چکن سے ہم شامی کواب بنا رہے ہیں تو اس میں کچھ سپائسی مسالہ جات ایڈ کر دیں گے وہ اس لیے کہ فیکا پان جو ہے چکن سے وہ نہ آئے تو اس میں حلدی نمک اور چلی پورڈر جو ہے ہاف ہاف ٹیس فون اس میں شامل کر دیں گے پانی ایڈ کر کے پریشر کوکر کو کریں گے ہم بند کیونکہ ہم نے پانچ سے سات میٹ اس کو اچھے سے جو ہے گلانا ہے تاکہ جو ہمارے کباب ہیں ان میں جو اس کے چکن کی ریشے بنے بہت زیادہ اچھے سے ہوں تو یہاں پہ ہاف کے جی میں نے پٹاٹو لے لیے اب اس کو مکسر کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گے اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد اب جو ہم نے چکن پہلے بوائل کیا ہے اس طرح کے ریشے میں نے اس کے بنا لیے ہیں اب یہ شامل کریں گے اب اس میں آپ زیادہ سے زیادہ سپائسی مزالجات اس میں ایڈ کریں تاکہ ہمارے شامل کباب مزیدار سے کرکرے سے کرارے سے ٹیسٹی سے بنیں گرم سالہ پورڈر دنیا پورڈر باروان ٹیسپون اس میں ایڈ کر لیں اور اب اس میں ہمیں ایڈ کروں گے نمک چلی پورڈر حلدی تھوڑی سی کٹی ہوئی لال میرچ یہ بھی اس میں شامل کریں گے بکایا اس میں جتنے بھی سپائسی مزالجات آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنے بھی پسند کرتے ہیں تمام سپائسی مزالجات آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور اس میں ڈیر سارا جو ہے ہرادنیا بھی ایڈ کریں گے سبز میرچ بھی ایڈ کریں گے اور خشک میتھی میں نے اس میں آپ ایڈ کر دیا ان تمام چیزوں کو اس میں ایڈ کریں گے ہم تاکہ ہمارے کباب جو ہیں وہ زبردست سے ریڈی ہوں تو یہاں بھی تمام چیزوں کا ہم نے ایڈ کر لیا ہے اب ہینڈ کی مدد سے اس کو مکس کریں گے تاکہ جتنا بھی سپائسی مزالجات ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ اچھے سے جو ہے آلو میں بھی جائے اور چکن میں بھی اچھے سے مکس ہو جائے اس لئے ہم ہینڈ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد اس کی جو کنیشن ہے وہ یہ والی بن گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسنگ اس کی کتنی زبردست ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ کسی بھی شیپ میں جو ہے آپ تیار کر لیں جی شیپ میں آپ کے بچے پڑے پسند کرتے ہیں جس میں شیپ میں آپ پسند کرتے ہیں یہاں پہ بینٹ جو ہے ان کو گلائی والی شیپ دوں گی تو یہاں پہ جو ہے سارے کباب جو ہے ہم نے پہلے ریڈی کر لی گئے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم لے لیں گے ایک انڈا بریڈ گرامز تو ہم لگائیں گے نہیں ایک انڈا لیں گے اسے اچھے سے کر لیں گے مکس اور انڈے میں ڈپ کر کے اسے آئل میں کریں گے فرائی یہاں پہ ایک ایک کباب کر کے انڈے میں ڈپ کرتے جائیں گے اور ساتھ میں ہم کرتے جائیں گے اس کو فرائی تو اس طرح جو ہے شامی کباب بلکل بھی ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بہت زبردست سے ریڈی ہوں گے چاہے تو آپ دوے پہ فرائی کریں فرائی پان میں فرائی کر لیں تو ماشاءاللہ سے لک آپ دیکھ لیں کتنے زبردست سوفٹ اور نرم شامی کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیس جو بھی نئے ہیں چینل پہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے چاہت ہوتی ہے اور یہاں پہ لک آپ دیکھیں کتنی زبردست ہے فائنل لک آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ نرم اور زبردست سے شامی کباب ریڈی ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ تک کے لئے خدا حافظ